پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے ناظرین یہ خبر بھارتی میڈیا کو کیسے ناغوار گزری ہے اس کا اندازہ آپ کو بھارتی میڈیا کا کلپ دیکھ کر ہو جائے گا جسے آگے چل کر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نائجیریا ملیشیا کے بعد اب عراق نے بھی بارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر حریدنے کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر بھارت کی ڈیفینس ریسرچ ونگ کی یہ خبر دیکھیں جس میں لکھا ہے عراق پاکستان سے بارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر خریدے گا ناظرین ساتھ ہی بھارتی میڈیا کا یہ کلپ آپ ملاحظہ کریں ادھر عراق نے پاکستان سے بارہ جی ایف سیونٹین لڑا کو بھمان بنگوائے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جسے کھانے کے لالے پڑے ہیں اپنے بھمان کھٹارا ہو رہے ہوں وہ بارہ جی ایف سیونٹین کی سپلائی کیسے کرے گا اس سپورٹ میں دیکھیں عراق پاکستان سے بارہ جی ایف سترہ لڑا کو بھمان خریدے گا اگلی مہینے اسلام آباد نے ایک آپ چارک سمجھوتے پر ہستاکشن ہونے کی امید ہے بتایا جا رہا ہے کہ عراق جی ایف سترہ اے بلوک تین لڑا کو بھمان خریدنے کی یوجنا بنا رہا ہے حیرانے کی بات یہ ہے کہ کرز اور چین کے رحم و کرم پر جینے والا لڑا کو بھمان کی سپلائی کیسے کرے گا تو کیا کام چین کا اور نام پاکستان کا مسلم برادری میں پاکستان کو دکھاوے کے لیے اور کیا چاہتا ہے